موسیقی نمشکر دوستو میں سریتہ آپ کا سنرائزر ایجوکیشن ویلا چینل میں سواگت کرتی ہوں آج کا ہمارا وشہ رہے گا ویدک کال کی ساماجی کسی تھی یعنی کی ویدک کال میں ساماج کی ستھی کیسی تھی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رگویدک کال میں ساماج پتر ستات مک تھا مطلب گھر کا جو مکھیا ہے وہ پیتا ہوتا تھا گھر کی باغ دور پیتا کے ہاتھ میں ہوتی تھی ساماجک سنگٹھن کا آدھار گوتر یا جنم مولک تھا گوتر آج بھی ہم گوتر کو فولو کرتے ہیں پریوار گوتر کو فولو کرتے ہوئے بیعہ شادیہ کرتا ہے تو یہ اس سمیے سے چلا آ رہا ہے اس سمیے کا جو ساماجک سنگٹھن کا آدھار گوتر تھا ساماج کی سب سے چھوٹی وہ آدھار بھوت اکائی پریوار یا کل تھی جس کا مکھیا پتا ہوتا تھا دیکھو پہلے ہی آ چکا ہے پریوار پتر ستات مک تھا تو پریوار کا مکھیا بھی پتا ہی ہوگا پریوار سب سے چھوٹی اکائی یعنی کی پریوار یا کل جیسے آج ہمارے پریوار ہے ویسے دادا گھر کا مکھیا ہو گیا اس میں دادی ماتا پتا چاچا تاؤ اور ہم بھائی بہن یہ سب ایک پریوار اس پریوار پریوار کے مکھیا کو کلاپ کہا جاتا تھا پتر ستات مک سماج کے ہوتے ہوئے بھی محلاؤں کو یہ توچت سممان ہوتا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستہ پتا کے ہاتھ میں ہے تو ماں کو بلکل نگلیکٹ کر دیا گیا یا بلکل ہی اندیکھا کر دیا گیا ماں کی بھی ایک مہترپون بھومی کا پریوار میں ہوتی تھی ماں کو یعنی گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو لکشمی کا درجہ دیا جاتا تھا گھر کی مان مریادہ کا انہیں زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا اگلا پوائنٹ ہے رگویدک کال میں سنیوکت پریوار کی پرتھا پر چلی تھی دادا، نانی، ناتی، پوتے آدھی کے لیے ایک ہی شبد نرپت کا پریوگ ہوتا تھا سنیوکت پریوار ہوگا تو اس میں دادا، دادی، نانا، نانی وہ سب ہوں گے تو دادا، نانی، ناتی، پوتے جو بھی کوئی ہیں بڑے یہ رشتے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی شبد نرپت کا پریوگ ہوتا تھا نرپت یاد اکھنا اپنے نرپت کا پریوگ ہوتا تھا اگلا پوائنٹ رگویدک کال میں ورن ویرسطہ کے چنن دکھائی دیتے ہیں ورن ویرسطہ جیسے آج کی ورن ویرسطہ ہے وہی جیسے کہ برہمن ہے، ویش ہے، شتر ہے اور شدر ہے رگوید کے دسے منڈل میں ورنیت پرش شکت میں چار ورنوں کی اتپتی کا ورنن ملتا ہے اس کے انصار ویرات پرش کے مکسے برہمن، چھترے بوجاؤں سے ویش جانگوں سے اور شدر پیرو سے اتپن ہوئے ہیں تو یہ جو چار ورن بتائے ہیں یہ کیسے ان کا اتپا ہوا ہے وہ رگوید کے دسے منڈل میں رگوید کے دسے منڈل میں پرش شکت کے اندر ان کی اتپتی کا ورنن کیا ہے تو ایک بڑا ویرات یعنی بہت لمبا چوڑا پھوش پرکٹ ہوا اس کے مکسے برہمن نکلے برہمن جاتی کا یہاں سے جنم ہوا بوجاؤں سے چھتریوں کا اور ویشے کا جنگ اور پیرو سے شدروں کی اتپتی بتائی گئی اسی حساب سے برہمن کو سب سے سریشت بتایا گیا چھتری بوجاؤں سے اتپن ہونے کے قرآن رکشہ کا بھار سماج کی رکشہ کا بھار چھتریوں پر آیا ویشے کا سماج میں روزگار دینے کا آیا روپے پیسے کمانے کا آیا اور شدر کی حصے میں سیوہ بھاو آیا یعنی سیوہ کرنے کا جو کاری ہے وہ شدر کے حصے میں آیا اگلا پوائنٹ اس کال میں اس طرح اپنے پتی کے ساتھ یج کاری میں بھاگ لیتی تھی بال بیواز ستی پر تھا ایوہم پردہ پر تھا کا پرچلن نہیں تھا پریوار پتر ستات وقت تھا پرنتو ماتا کے بھومی کا بھی برابر کی تھی تو یج جیسے کاریوں میں بھی برابر کا حصہ لیتی تھی ایک مہیلہ اور اس سمیہ جو آج زماج میں ویابت کروٹیاں ہیں ان کا کوئی ستھان نہیں تھا جیسے کی بال بیواز ستی پر تھا اور پردہ پر تھا اگلا پوائنٹ ہے پتریوں کا اپنے ان سنسکار کیا جاتا تھا ویدوہ بیواز بھی پرچلن میں تھا اپنے ان سنسکار مطلب منڈن آج جو سنسکار ہوتے ہیں جو ہم لڑکوں کے کرواتے ہیں وہ سنسکار لڑکیوں کا بھی ہوتا تھا اس سمیہ اور ویدوہ اگر کوئی بیٹی ہو جاتی تھی کوئی مہلہ اگر ویدوہ ہو جاتی تھی تو اس کے دوبارہ بیواز کی بھی پیوستہ تھی یعنی کی کوئی روک نہیں تھا ویچاروں میں کھلا پن تھا اگلا پوائنٹ سامانت ہے ایک پتنیت ویواز ہی پرچلی تھا اسری کو بھوگ بیلاس کی وستو نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے ایک پتنی ویواز ہی اس سمیہ پرچلن میں تھا ایک پروش اور ایک ہسری کا ہی بیواز ہوتا تھا ایسا نہیں تھا کہ ایک پتی بہت ساری ہسریوں کے ساتھ بیواز کرے اگلا پوائنٹ بیواز میں دہج جیسی کپر تھا کا پرچلن نہیں تھا کنٹو وہتو شبد کرنیا کو دیے جانے والے اپھار کے لیے پریوگ ہوتا تھا اس سمیہ دہج دان دہج جیسے آج دہج کی پر تھا ہے وہ ایسی دہج کی پر تھا نہیں تھی تھوڑا بہت لڑکی کو دیا جاتا تھا کیونکہ ایک بیٹی جب پتا کے گھر سے اپنے سسرال جاتی ہے تو کچھ چیزوں سے اس کا جڑاؤ ہوتا ہے لگاؤ ہوتا ہے ماتا پتا اس کی اچھا کے لیے اس کی خوشی کے لیے اسے وہ وستو دے دیتے تھے تو یہ ایک اپنی اچھا سے دیا جانے والی اپہار ہوتا تھا اور اسے اپہار کو یا اس دینے والی جو کریا ہے لڑکی کو جو دیا جانے والا سامان ہے اس کو وہتو کی سنگیادی گئی تھی دہیز کی نہیں وہتو کی یاد رکھیں وہتو اگلا سوال ہمارا اگلا پوائنٹ ہمارا شکشہ کے دوار اسٹریوں کے لیے بھی کھلے تھے رگوید میں لپا مدرا گھوشا سکتا اپالا ایم وشوارا جیسی ویدوسی اسٹریوں کا پرنن ہے اس سمیں ویچاروں میں کھلاپن تھا جیسے کہ ابھی آیا یج آدھیکاریوں میں مہلائیں حصہ لیتی تھی اپنے انسانسکار ہوتا تھا ویدوا ویوہ پرسلن میں تھا بال ویوہ جیسی کوریتی نہیں تھی پردہ پرثہ نہیں تھی تو اس لیے اسٹریوں کو شکشہ کے لیے بھی کوئی بندیس نہیں تھی ہر کام میں وہ پورچوں کے برابر ہی ساجی دار تھی تو جیسی سویدھائیں لڑکوں کو ملتی تھی ویسی ہی سویدھائیں لڑکیوں کو بھی اس سمیں دی جاتی تھی تو شکشہ ان میں سیکھ مہت پون ہے اور ان ویدوان ویدیسیوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ رگویدی کالی کی یہ مہان ویدوسیا ہیں ان کے نام آبیاد رکھئے اگلا پوائنٹ ہے آج اے بھواہیت رہنے والی کنیا اے ماجو کہلاتی تھی یعنی ایسا بھی کوئی دواب نہیں تھا کہ کوئی لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کے اوپر دواب تھا کہ تجھے کرنا ہی ہوگا تو اے بھواہیت بھی رہ سکتی تھی اور ایسی اے پتر پرابتی کے لیے نیوگ پرثہ سویکار کی گئی تھی دیکھیں ویسے تو کھلا پن تھا ہی لیکن کچھ اور بھی اگر وہ چاہے تو نیوگ پرثہ کو اپنا سکتے ہیں اگر پریوار کی رجا مندی ہو وستری اگر چاہے تو نیوگ پرثہ کو سویکار کر سکتی تھی نیوگ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ مان کے چلیے پریوار میں دو بھائی ہیں ایک بھائی کے بیٹیاں ہو رہی ہیں اور دوسرے بھائی کے بیٹے تو جس بھائی کے بیٹیاں ہو رہی ہیں اس کی پتنی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ سمبند بنا کر پتر پرابطی کر سکتی تھی یعنی کی ایسا دیکھو کنفرم نہیں ہے کہ پتر اس کو ہو ہی لیکن possibility یہ دیکھی جاتی تھی کہ چھوٹے بھائی کو بیٹے ہو رہے ہیں تو آج بھی سماج میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اگر کسی کارن بڑے بھائی کی ایوگ ہو جائے اور چھوٹا بھائی ابھی ان میرڈ ہے تو اس کے ساتھ اس کا بیوہ ہو جاتا ہے یعنی دیور اور بھابی کا بندھن بند جاتا ہے سماج اس بات کو مانیتہ دیتا ہے آج بھی اگلا فائنٹ ہمارا ریگوید دکال میں داس پرتہ پرچلن تھی کنطو وی پراجن یونان اور روم کی بھاتی نہیں تھی ریگوید کال میں داس پرتہ تھی داس پرتہ آپ نے دیکھو ہم ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں رامائن دیکھتے ہیں بودھ کا سیریل دیکھا ہم نے مہابھارت دیکھ ہم نے تو داس 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 تھی تو اس کا مطبع یہ نہیں کہ رات اور دن ان سے بے حساب کام لیا جائے ان سے یات نہ دی جائے ان کو کھانے پہنے کو نہ دیا جائے جیسے آج ہمارے سماج میں ہم رکھتے ہیں نوکر جس کو بول کے رکھتے ہیں گھر میں ہاؤس میڈ جس کو رکھتے ہیں وہ جیسے کام کر کھتے ہیں ویسے ہی اس سمیہ ہوتا تھا لیکن روم اور یونان میں داسوں کا بڑا بھینکر طریقے سے شوشن ہوتا تھا ان سے لگا تار کئی گھنٹے کام لیا جاتا تھا بھوک پیاس انہیں برداشت کرنی ہوتی تھی کسی طرح کی ان کو مطلب گندہ وات آرن ہوتا تھا دوران داس پرتا تو تھی پرن تو اتنی بھیانک روپ میں نہیں تھی جیسی یونان اور روم میں تھی اگلا پوائنٹ رہے گا ہمارا آریا ماسہ حریم شاکہ حری دونوں پرکار کا بھوجن کرتے تھے دکویت کال میں سوم اور سورا کا پرچلن تھا آریا کے وستر سوت اون چرم کے بنے ہوتے تھے دیکھیں آریا ماسہ حری بھی تھے ساکہ حری بھی یعنی کہ انہیں کوئی پریج نہیں تھا جیسے آج ہمارے سماج میں ہے شاکہ حری دونوں ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں ہمارے پریوار میں بھی کہیں ایسے مل جائیں گے تو اس سمیں بھی ماسہ بھار کا سیون کر سکتا تھا یعنی کہ سوم اور سورا کا پرچلن تھا سوم مطلب امرت اور سورا مطلب شراب تو اس پرکار کے دونوں پر پرچلن میں تھے سوم مت امرت کا مطلب جسے دودھ گھی ایسی بستویں جو صحت کو فائدہ پہنچ سورا جسے سراب کا سیون ہم آج کے سمیہ میں کرتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں پرچلن تھی اب شاکہ ہاری ماسہ ہاری تھے تو ماسہ ہاری تھے تو وہی بات چمڑا تو ہوتا ہی تھا تو چمڑے کے وستر بھی بنتے تھے تو اس سمیہ کے جو وستر ہوتے تھے اس میں چمڑے بھی جاتا تھا سماج میں دو پرکار کے بیوہ پر چلی تھے ہاں جی تو سماج میں کیا تھا کی بیوہ ایک پویتر سنسکار مانتے تھے جیسے آج ہم مانتے ہیں ایک گوٹ میریز کر لیتے وہ ایک الگ بات ہے سماج ان کو ترسکار کی درشتی سے دیکھتا اتنی مطلب ہوتا تھا کہ پوروش تو اچھ جاتی کا رہے گا اور اس تری ہے وہ نیم ورن کی رہے گی اچھ ورن یا برہمن ہے کشتری ہے نیم نیم ورن جیسے شدر ہے اس ٹائب سے اور پرتیل ورن بیوہ اس میں اس تری اچھ ورن کی رہے گی اور پوروش نیم ورقہ رہے گا جیسے لڑکی برہمن کی ہو گئی اور لڑکا شدر ہو گیا اس ٹائب سے دونوں ہی بیوہ پرسلن میں تھے گوتر تھا جنم جات تھا لیکن بیوہ بھی اس ٹائب کے ہوتے تھے ہمارے سماج میں ابھی ہوتا ہے ایسا لیکن بہت ریئر چانس ہے پریوار ان کو سویکرتی نہیں دیتا ہے جیسے برہمن کی لڑکی شدر جاتی کے پوروش کے ساتھ لڑکی جاتی کے پوروش کے ساتھ بیوہ کر لے تو پریوار اس کو مانتا نہیں دیتا ایک دو کیس سنے بھی ہیں پہلے سال پہلے ایسے گھٹنائے بھی میل کو آپس میں سیمتی پردان نہیں کرتا لیکن اگلا پوائنٹ ہے نرد کے دوارہ پریدھان پیشش دھان کے جانے کا بھی چن ملتا ہے دیکھئے ہر ٹائپ کے جو اوکیزن ہوتے ہیں اس کے لئے الگ پرکار کے وستر ہوتے ہیں جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں سادھ نرد کیا ان کا پیشہ ہی الگ ہے ناج گا کر لوگوں کا منونجن کرنا یا اپنی ایجیوی کا کمانا یا اپنا پیٹ پالنا ایسا کچھ جو بھی کچھ تھا تو ان نرد کے جو وستر ہوتے تھے وہ عام گھرے لو اس طرح سے کچھ الگ ہوتے تھے اور ان وستروں کو ان پریدھانوں کو جو نام دیا گیا وہ نام دیا گیا پیش یاد رکھئے پیش پیش کیا تھا نرد کے دوارہ پہن جانے والا کپڑ یعنی کپڑے جو بھی پہنے جاتے تھے کان میں کرن شوبان اور شیس پر کم آبوشن پہننے کی پرت تھی یعنی دو یہ کم کم پہن کان شوبان شوبان دیتے کان شوبان تو اچھے وچن دیتے ہیں لیکن بھاری دکھاوے کے لیے جو ہستریاں ہیں اپنے کان کو سندر دکھانے کے لیے کچھ بندے وغیرہ پہنتی تھی جسے آج کے ٹائم میں جن کے جس کو بولتے ہیں تو اس کو کا کوئی آبوشن ہوتا تھا کم اس کو ماتھے پر پہنتی تھی باقی اور بھی آبوشن ان کے نام اس پہ رہیں گے جیسے کہ خادی رکم بجبند کے ار نپور کنکن ایو مدرکا تو یہ آبوشن پہنتی تھی اب یہ کس ٹائپ کا کون سا آبوشن تھا ان کو اگر ہم دیکھیں ایک اس تری کو سامنے پہنا دے اور پھر ہم یہ بتائیں کہ یہ آبوشن ہے پھر تو یاد رہے وہ چیز لیکن ایسے ہی سننے سے یہ ساری چیزیں یاد نہیں رہ پائیں گی لیکن آپ کرن شوبن اور کم کو جرور یاد رکھئے اگلا پوائنٹ ہمارا میں ہو جاتی تھی آج کے سمیہ میں اس کو ٹی بی بولتے ہیں جس کو اب ٹی بی کا علاج ہے دیکھو کتنے سال تک لا علاج رہا امیتہ بچن نے کتنے سال تو کیا کہ ٹی بی کا علاج ہے ٹی بی کا علاج کروائی پہلے کے ٹائم میں ایسا نہیں تھا ٹی بی کے علاج کے آبھاؤ میں لوگ مر جاتے تھے تو جو ٹی بی کی بی بی ماری ہے یہ یکشما یا تپیدک کی بی ماری ہے یہ پراجین ٹائم سے ہے رگوید کال کے سمیہ سے یہ بیماری ہے اگلا پوائنٹ ہمارا مرد کو پرائے اگنی میں جلایا جاتا تھا کبھی کبھی دفنایا بھی جاتا تھا ابھی موسی کیا ہے کہ مرد جاتے تھے ان کو جلانے کی بیوستہ تھی لیکن کبھی کبھی دفنایا بھی جاتا تھا لیکن یہ نہیں پتا لگا کہ کس کو دفنایا جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں پر عیسائی لوگ ہیں وہ دفناتے ہیں ہندو لوگ جلاتے ہیں تو کیا اس میں بھی کچھ ایسا تھا بھئی تھا تو یہ ہوئی گیا کہ بھرہمن شتر شدر ویشت تھے لیکن کس کو جلاتے تھے یہ تو نہیں پتا لیکن جلائے جاتا تھا اگلا سوال ہے بھی شد شد کا پری وید میں وید کے لئے لئے بھولتے تھے اسے بھی سج کہتے تھے اور بھی سج اشوی دیوتا کو کھا جاتا تھا جو ہمارے دیوتا ہے جتنے بھی تو ایک جو ڈوکٹر ہے جو وید ہے اس کے لئے دیوتا کو ری پریزنٹیو مانا جاتا تھا پرتی نیدی مانا جاتا تھا یہ لگا لیجی مانا جاتا